سندھو دیش مقدرہ سائن جیم سید رہ بارہ بھائیوں بہنوں سیاسی کارکنوں اور مظلوم قوموں سے تعلق رکھنے والے دانشوروں صحافیوں اور باشعور عوام جیہ سندھ جیہ سائن جیم سید جیہیں ساری تاریخی قومیں آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور آج کی جو تازہ ترین صورتحال جو خبر ہمارے سامنے میڈیا پہ آ رہی ہے کہ ریاست پاکستان نے اس کے اداروں نے سندھ کے ایک سیاستدان آصف علی زرداری کو گرفتار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سندھی قوم کے اور سندھ کی قومی تحریک کے ایک سیاسی ترجمان کی حیثیت میں ایک چیز جو واضح ہے میری قوم کے سامنے بھی اور جو مظلوم قومیں ہیں ان کے سامنے بھی اور پورے جو ہمارے خطے کے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی کہ سندھ کی قومی تحریک ہم بحیثیت سندھی قوم سندھ کے جو قومی اور تاریخی مفادات ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم یہ واضح کرتے ہیں میں یہ کلیر کرتا چلوں کہ ہم پاکستانی ریاست اس کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین قانون اس کے ادارے تاریخی مظلوم قوموں کے لیے زہر قاتل ہیں ہمارے غلامی کا سبب ہیں اور اس ریاست کے اندر سندھی بلوچ اور پشتون قوموں کو جس ذلت اور غلامی کا سامنا ہے اس حوالے سے ہمارا اس ریاست اور اس کے آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم سیاست کرتے ہیں اور سیاست میں سندھ کے اندر خصوصاً جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو سیاسی قیادتیں ہیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلاف رائے ہوتا ہے ہم سندھ میں جیسے سندھ میں ایک ہماری تنظیم ہے لسانی شاست کرتے ہیں ایمکیو ایم والے ان کے مطالبات ان کے رویے ان کا وہ ایک الہدہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن جب کبھی ریاست نے ایمکیو ایم کے خلاف فاشزم کرنے کی کوشش کی ہے تو باوجود ان اختلافات کے جو ہمارے ایمکیو ایم کے ساتھ رہتے ہیں باوجود ان کے یعنی چڑھانے والے بیانات کے باوجود جیسے سندھ متحدہ محاذ ہم ایک ذمہ وار رول پلے کرتے ہوئے ریاست کے خلاف ایمکیو ایم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کہ ایمکیو ایم کیا سوچتی ہے وہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے کتنا وہ کیا ہے لیکن جب اسٹیٹ اٹیک کرتی ہے ان کے اوپر تو یہ ہمارا تاریخی قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ایمکیو ایم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح پیپلس پالٹی بحیثیت جاگیدار نطبقے کی ترجمان ہونے کے بحیثیت ایک وڈیرہ اور سرداروں کے کلاس کے ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں سندھ کے قومی اور تاریخی مفادات کے این مطابق نہیں ہوتا لیکن کیونکہ کسی بھی صورت میں ریاست کے یعنی بچھائے ہوئے جال کے اس میں پھسنے کے صورت میں یا وڈیرانہ نظام یا کوئی بھی سبب ہو جب سندھی عوام پیپلس پالٹی کو ووٹ دیتی ہے ان کو وہ اپنی حمایت کا یعنی ان کے جھولی میں ڈالتی ہے اس کے باوجود اگر ریاست پیپلس پالٹی کے خلاف کسی بھی قسم کی بدماشی اور مکاری کرتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ کے خلاف ایک قسم کی مکاری اور بدماشی ہے اس حوالے سے یہ قطن نہیں ہے کہ ہم جیہ سندھ والے اور سندھو دیش کی تحریک چلانے والے ہم اپنی نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل جو ہمارے مقاصد ہیں ہم وہ کریں کہ بھائی پیپلس پالٹی سندھو دیش کیوں نہیں بنا رہی ایمکیو ایم سندھو دیش کیوں نہیں بنا رہی پیر پاگارہ سندھو دیش کیوں نہیں بنا رہا فلا 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 جو ہیں وہ سندھو دیش کیونکہ یہ ہمارا نکتہ نظر ہے قومی تحریک کے ہم ترجمان ہیں لیکن باوجود اس کے بحیثت سندھی قوم کے سندھ کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جتنی سیاسی تنظیمیں ہیں ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود میں کوشش کروں گا اور کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹی چیزوں پر بھی اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اگر اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نتیجے پر میں اس لیے پہنچا ہوں کیوں پہنچا ہوں کہ ریاست پاکستان کی فوج پاکستان کی یعنی آہیسائے پاکستان کی ادارے یہ بدماشی کر کے سندھ کی سیاسی قوت کو تقسیم در تقسیم کرتے رہتے ہیں اسی لیے کبھی لسانی مسائل پیدا کرتے ہیں کبھی یعنی کومپرست اور پی پی کے مسائل پیدا کرتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف رائے رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم فوج کی یعنی ہمارا کوئی بھی عمل ہمارا کوئی بھی موقع جو اس طرح محسوس ہو کہ ہم فوج کی جھولی میں بیٹھ کر گود میں بیٹھ کر پی پی کے اوپر ایسے تنقید کرتے ہیں یہ ہم کبھی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے یعنی سربراہ کو جس طرح فوج نے گرفتار کروایا ہے عدلیہ کے محرفت اور یہ چیز بالکل کلیر ہے کہ کسی بھی صورت میں یعنی امران خان کی جو حکومت ہے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرے کیونکہ آرمی پاکستان کے اندر جتنی بھی نام نہاد ان کی قومی سیاست ہے اس کو منیج کرنے میں آرمی کا کردار رہتا ہے پاکستان کی نام نہاد جو قومی میڈیا ہے اس کو ارگنائز کرنے منیج کرنے میں پاکستان کی آرمی اور آئیس آئے کا ہاتھ رہتا ہے پاکستان کی عدلیہ ہو پاکستان کے جو بھی ادارے ہو ان سب کو ارگنائز طریقے سے منیج کرنے کا جو جو یعنی کام ہے وہ فوج کرتی ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں با شعور لوگ ہیں ان سب کو میں اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر پاکستان اس وقت سیاسی معاشی تاریخی اور اخلاقی حوالے سے مکمل ایک ناکام ریاست ثابت ہو چکا ہے بجائے اس کے کہ مظلوم قومیں اس پر دوبارہ سوچیں اور اس پر اور غور کریں زیادہ غور کریں کیونکہ ہمارا موقف تو پہلے دن سے ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے لیکن جب عملی طور پر اس وقت پاکستان ایک ناکام ریاست ثابت ہو چکا ہے معاشی حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے انجیکشن پہ اس وقت ملک چل رہا ہے ریاست اس وقت چل رہی ہے یعنی آئی ایم ایف نے ان کو کچھ پیسے دی ہیں کچھ انجیکشن لگایا ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے یہ سروائف کر رہی ہے پاکستانی ریاست اس ناکامی کو چھپانے کے لیے فوج نے کیا کیا ہے کہ ایک طرف نواز شریف کو گرفتار کیا ہے آصف زرداری کو آج گرفتار کیا ہے دوسری طرف مظلوم قوموں کی جو سیاسی تحریک ہیں یعنی علی وزیر اور جو محسن دعوڑ ہیں اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے چلو آصف زرداری پہ تم نے کرپشن کا الزام لگایا وہی الزام تم لوگوں نے نواز شریف کے خلاف لگایا جو ثابت ہی نہیں ہو سکا یعنی بڑی پروپیگنڈا کر کے نواز شریف کے خلاف آخر میں یعنی جو ثبوت لیا گیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ناکامی کو چھپانے کے لیے جو حقیقی تضادات ہیں قوموں کے تاریخی قوموں کے وہ جب اٹھ کے سامنے آئیں گے ان سے دھیان ہٹانے کے لیے آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا عوام کا تاریخی قوموں کا جو توجہ ہے جو دھیان ہے اس کو دوسری طرف جو ہے وہ کلوٹ کیا جائے اس حوالے سے میں بلکل کلیر ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو آئین اور قانون اور ریاست پاکستان نے اس پر غور کرو اور یہ میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں پنجاب کی دانشوروں سے لے کر ساری یعنی سننے والوں کو کہ یہ جب الزام لگاتے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے فلاں کرپٹ ہے فلاں کرپٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم بار بار یہ میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی بجیٹ کا جو سکسٹی ایٹ ٹو سیونٹی تھری پرسنٹ جو سندھ سے جبرن وصول کیا جاتا ہے جو یعنی سندھ کی جو پیداوار ہے اس کا ایٹی فائی پرسنٹ کے قریب بنتا ہے یعنی سندھ کی قومی پیداوار ہماری قومی دولت ہمارے وسائل ہمارے یعنی جو یعنی جو بھی ہمارے مجموع آمدنی ہیں اس کا ایٹی سکس پرسنٹ پاکستان کے نام پر وفاق کے نام پر پنجاب لے جاتا ہے اور وہ پنجاب کو آبادی کی بنیاد پر تقسیم کر کے دیتے ہیں پنجاب کی آرمی کی بنیاد پر ان کو دیا جاتا ہے پنجاب کی آئیس آئی کی بنیاد پر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے باقی جو چودہ پرسنٹ بچتے ہیں سندھ کی یعنی ہماری دولت کا ایٹی سکس پرسنٹ لے جاتے ہیں چودہ پرسنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں سندھ کو اس میں سے بھی کہتے ہیں کہ اس نے کرپشن کی اس نے کرپشن کی اس نے کرپشن کی بالفرض اگر کرپشن ہے تو آپ سمجھیں یہ جو سندھ صوبہ چل رہا ہے وہ جو چودہ پرسن میں ان کے باوجود یہ کرپشن اگر ان کو کیا جائے ایکسپٹ کیا جائے کہ کرپشن ہے تو کتنی کرپشن ہے تو وہ جو ایٹی سکس پرسن تم ڈاکازن ہی کرتے ہو سندھ کی دھولت پر پنجاب اور پاکستان اور اسلام کے نام پر جو ہمیں لوٹتے ہو اس کو کور دینے کے لئے تم نے یہ الزامات لگانا شروع کی ہیں کہ آصف زرداری کرپتے فلاں کرپتے فلاں کرپتے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کرپٹ ہے یا نہیں ہے لیکن میرے نزدیک یہ سوال ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ آصف زرداری کرپٹے پاکستان کے ادارے پاکستان کی آرمی پاکستان کی ایجنسیاں پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے جو ادارے اور جو ان کی بیورکریسی ہے وہ تو اس کے سوا یہ سارے لوگ اور ادارے اور کیا کیا کہتے ہیں یہ بھی تو سننا چاہیے پاکستان کے ادارے پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ سندھ کی جو بھی دولت ہے وہ مال غنیمت ہے پنجاب کو حق ملت حاصل ہے کہ وہ سندھ کی وہ جو دولت ہے اس کو لوٹے یہ پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے وہی آئین اور قانون جو ذرداری کو ثابت کر رہا ہے ہمارا پانی دریا لوٹ رہے ہو تمہارے آئین قانون اور اداروں کی یعنی حکمت عملی ہے ہماری دولت کو لوٹ رہے ہو ہمارے وسائل کو ہمارا تیل ہمارا گیس ہمارا سمندر ہماری ذریع زمینے ہمارے سیاسی اور معاشی جتنے ہمارے ادارے ان کے ان کے نس نس میں آئیس آئے اور فوج گس گئی ہے بدترین غلامی کا ہمیں تم لوگوں نے شکار بنایا ہے دو قومی نظریہ کے آڑ میں ہماری ہزاروں سالوں کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے یہ ہے تمہارا قانون یہ ہے تمہارا آئین جس کو ہم نہیں مانتے اور وہ اگر بیشت قوم سندھ کے اوپر اگر الزام لگاتا ہے جب ہم وہ تسلیم نہیں کرتے تو انڈیویڈلز کے اوپر تم اور کون سے ان کو ہار پناوگے اس لیے میں سندھی قوم کو اور پورے باشور عوام کو یہ کہتا ہوں اور خود بلاول بھٹو زرداری کو یہ میں میسج دیتا ہوں کہ سندھ کی قومی تحریک نمبر ایک پہلی بات ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ بابا سندھ پنجاب کے پاس غلام ہے پاکستان کے نام پر دوکومی نظریہ کے نام پر اسلام کے یعنی نفسیاتی ہتھیار کے زور پر پنجابی فوج کی بندوق کے زور پر سندھ غلام ہے اس کی طرف بھی کچھ توجہ دو مگر نہیں تو اگر فوج کسی بھی طرح کی زیادتی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے قوم کے اس سنٹیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور جو بھی آصف ذرداری کے گرفتاری کے خلاف پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی بھی سیاسی مومنٹ کرتی ہے تو ہم بالکل کھلے طریقے سے اس مومنٹ میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہے یہ فوج کی طرف سے آئیس آئی کے طرف سے اور پنجابی وہ جو ذہنیت ہے دوکومی نظریہ کی اور جو پاکستانی ریاست کی جو ذہنیت ہے اس کی طرف سے یہ زیادتی ہاں ہو رہی ہے اسی لئے ہم کھلے طریقے سے اس کو قبول نہیں کرتے یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے معاملے پہ کیا کرتی ہے اس کی حکمرانی کیسی ہے تھرمی بچے بوک مر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان جذویات کو ان چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم یہ قطن بھولنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم پنجاب کے غلام ہیں اور پنجاب کی زیادتی یہ جو تھرمی بچے بوک مر رہے ہیں اس کا مطلب یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے وسائل قومی دولت کا ایٹی سکس پرسنٹ جو پنجاب لوٹ کے لے جاتا ہے پاکستان کے نام پر اس لیے میرے تھر کے بچے بوک مر رہے ہیں سو اس حوالے سے میں کلیر کرتا چلوں کہ اس عمر میں آصف علی زرداری کو جو گرفتار کیا گیا ہے میں سندھی قوم کو یہ بالکل کلیر کہتا ہوں کہ ترکی میں کچھ وقت پہلے ترکی کی فوج نے اردگان کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی تھی تو ترک عوام نے ترکی کے لوگوں نے سڑکوں پر نکل آئے اور ترک فوج کو ننگا کر کے ان کی پینٹیں اتار کر وردیاں اتار کر ان کو جوتیں مار کر روڈوں پہ سڑکوں پہ اور گلیوں میں گسیٹا تھا اس لیے کوئی بھی تحریک چلتی ہے تو سندھ کے لوگوں کو میں کہتا ہوں سندھی عوام کو کہتا ہوں سندھی قوم کو کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے باشور ورکرز کو کہتا ہوں کہ قوم پرست بھی تمہارے ساتھ ہیں یہ زیادتی جو پنجاب کر رہا ہے یہ زیادتی جو فوج کر رہی ہے جس نے سندھ کو غلام بنایا ہوا ہے انہوں نے یاسف زرداری کو گرفتار کیا ہے ہم اس گرفتاری کی مضامت کرتے ہیں اور سندھ میں اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو میں سندھ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ فوجیوں کو پنجابی فوج کو ننگا کر کے وردیاں اتار کے اس طرح جوتے مار کے ان کو گسیٹو جس طرح ترکی کی باشور عوام نے ترک فوج کی اس یعنی بربریت کے خلاف اسٹینڈ لیا تھا اور یہ سوشل میڈیا پہ کلپس پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ دیکھو فیس بک پر دیکھو وہ تصویریں اور میں بالکل کلیر کہتا ہوں کہ سندھ کے اندر اس وقت سوشل میڈیا پر بھی ایک رجال چل رہا ہے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنا بھی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ ہے لیکن جب ریاست پی پی کو کچلنے کی کوشش کرے گی فوج اور آئی ایس آئی پی پی کو کچلنے کی اور ان کو کارنر کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم فوج کی بی ٹیم کبھی نہیں بنیں گے ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی قوت کا ہم ساتھ دیں گے اسی لیے پوری سندھ کو متحد ہو کر منظم ہو کر آصف علی زرداری کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے اس سے لے کر سندھو دیش کی آزادی تک جدو جہد میں ہمیں ایک ہونا ہوگا ایک بننا پڑے گا اور اس فاشسٹ ظالم مکار قاتل فوج کو جب تک ان کی وردیوں کو اتار کر جوتے مار کر ان کو سڑکوں پر نہیں کسیٹا جائے گا یہ کسی بھی صورت میں صدرنے والے نہیں ہے آپ سب لوگوں کی مہربانی جیئے سندھو دیش جیئے سائن جیئے سید اور جیئے دنیا کی ساری مظلوم قومیں مہربانی